سب سے پہلے تو میں اس بات کی تاہید کرتا ہوں کہ مسلم قیادت دن بدن تنزلی کا شکار ہے اس پر مجھے بہت افسوس ہے اور آنے والے دنوں میں مسلم قیادت کا استحقام مسلم قیادت کا عروج بہت ضروری ہے اس حوالے سے میں صبح کرناٹکہ کے تمام مسلم قائدین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قیادت کو مضبوط کرنے کی فکر کریں قوم پریشان حال ہے صبح کرناٹک میں رہنے بسنے والے تقریباً ایک کروڑ سے زائد مسلمان بیچین بقرار ہیں ایک طرح سے ناومید ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے قائدین اس طرف توجہ کریں گے ہم سب کی دعائیں ہمارے سارے قائدین کے ساتھ ہیں مگر یہ کہ قیادت کے لیے سب کو مل کر کے توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والے دنوں میں خاص طور پر مسلم قیادت کا استحقام قوم کا استحقام ہوگا اس پر ہمیں خصوصی توجہ کرنی چاہیے علماء اکرام تو سب سے پہلے دعا کریں گے اور علماء اکرام ظاہر تھی بات ہے کہ ہمارے مسلم قائدین کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ فرماتے ہی رہتے ہیں اور بزرگ علماء اکرام کی سرپرستی میں اگر ہمارے قائدین آنے والے دنوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ریاست کرناٹک کے لیے کیا خطوط متین کرنے چاہیے اگر اس کی فکر کریں گے تو مجھے امید ہے کہ کامیابی ضرور ملے گی علماء اکرام کی سرپرستی میں ان کی دعاوں کے ساتھ ہمارے قائدین آگے بڑھیں گے تو ضرور کامیابی حاصل ہوگی عوام الناس ظاہر تھی بات ہے کہ بیدار ہی ہے مزید بیدار کرنی کی ضرورت ہے بالخصوص ہماری قوم سیاسی شعور سے دور ہے سیاسی آگہی سے دور ہے اس طرف سب کو مل کر کے اجتماعی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری قوم سیاسی اعتبار سے بیدار ہو اور سیاسی شعور پیدا کرے سیاسی آگہی پیدا کرے اپنی نیتوں میں اخلاص اور صفوں میں اتحاد یہ ضرور پیدا کریں اتحاد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اتحاد بہت ضروری ہے ہر گام پر ہر قدم پر ہمیں متحد ہو کر ایک قوم کی فکر کرنی چاہیے سیاست مذہب اسلام کا جو حصہ نہیں ہے یہ ایک الگی چیز ہے یہ خیال خام ہے اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیا جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پاک پڑی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا والوں کو سیاسی شعور اگر کسی نے عطا کیا ہے تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ سیاست اس سے بہت دور ہے ہمیں وہ سیاست جو علا منحاجی نبوہ ہے اس کے قیام کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے جو اس وقت ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے مگر جس طرح سے بھی ہو میں اپنے قائدین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ حضور علماء کرام کی سرپرستی میں آگے بڑھیں لیکن سب سے پہلے اس وقت تو ضرورت ہے انرولمنٹ کا کام چل رہا ہے بڑے پیمانے پر صبح کرنا ٹکا میں جیسے اطلاع ملئے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلم اوٹس گریڈ کیے گئے ہیں اور غیر مسلم اوٹ بھی ڈیلیٹ ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے بڑے پیمانے پر سسٹم سائر سے باتے کی متاثر ہوا ہے مگر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بند سازیش ہے تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہم انرولمنٹ کے کام کو آگے بڑھائیں اوٹ ہمارا دستوری حق ہے ہماری طاقت ہے اور ہم اپنی اس طاقت کا خیال رکھیں اس کا تحافظ کریں علماء اکرام اہمہ مساجد مشایخ ذمہ داران سب مل کر کے بالخصوص نوجوان انجیوز متحد ہو کر کے انرولمنٹ کے کام کو آگے بڑھائیں آنے والے دنوں میں ہم ہاشیے پہ کر دیے جائیں گے بلکل ہمیں حرف غلط کے طور پر مٹا دیا جائے گا اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ انرولمنٹ کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے سب حصالیں بڑھ چڑھ کر کے سب لوگ اس کام میں آگے آئیں بالخصوص ہمارے نوجوان کسی سیاسی پارٹی سے کوئی توقع رکھے بغیر انرولمنٹ کے کام کو آگے بڑھائیں اس لیے کہ یہ ہمارا دستوری حق ہے ہمیں اپنے دستوری حق کے تحفظ کے لیے فکر کرنی چاہیے دیکھئے حالات کی یہ ستم زریفی ہے موقع نہیں ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے حالات کی ستم زریفی ہے مجھے اس وقت تک ضرور کہنا چاہیے کہ اگر ہم متحد ہوں گے ہمارا اتحاد ہی ہماری کامیابی کی زمانت ہوگا میں بار بار کہتا رہتا ہوں اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے ہمیں متحد ہونا چاہیے ہمارا اتحاد ہمیں قیادت کے اعتبار سے بھی اور نمائندگی کے اعتبار سے بھی کتنے شرم کی بات ہے کہ اس وقت صبح کناٹکا میں ہمارا کوئی میمبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے لوگ صبح کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی میمبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے یہ اکسوس کی بات ہے ہماری تعداد گھٹ رہی ہے اس پر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہیے اگر سب لوگ مل کر کوشش کریں تو سترہ انیس ایمیلیز کی بات بہتی چھوٹی لگتی ہے اگر سب مل کر کوشش کریں تو ہم صبح کناٹکا میں چالیس مسلم ایمیلیز لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے لیکن اس کے لیے نیتوں میں اخلاص یہ ہے نا نیت دلوں میں محبت پیدا کرنی چاہیے نیتوں میں اخلاص لانا چاہیے صفوں میں اتحاد لانا چاہیے متحد ہو کر ہم توجہ کریں گے تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انڈولمنٹ کے لیے میں نے ابھی کہا ہے بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ کام بہت ضروری ہے پوٹرس لسٹ میں ناموں کا اندرات چل رہا ہے اس میں بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ہمارے ذمہ داران انجیوز علماء مشاہد سب مل کر کے آگے آئے ہیں جمعہ میں اعلان کریں کنفریٹ تقسیم کریں اور آپ جس قدر مدبے کے ایک دورے کو میسیج پاس کر سکتے ہیں جس کے عمر سترہ سال کی ہے اس کے لیے اس وقت مدبے کے گنجائش ہے کہ وہ اپنا نام انڈول کرا سکتا ہے وہ ابھی سے توجہ کر لے اور کراس چیک کر لے بوٹر آئیڈی کے ساتھ ساتھ اپنا نام لسٹ میں مندرج ہوا ہے یا نہیں اندراج کے بعد آپ لسٹ میں بھی کراس چیک کر لیں کہ آپ کا نام صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے امید کہ اگر ہم اس طرف توجہ کریں گے تو بڑی کامیابی ملے گی انگلیش بولنا اور سیکھنا اب ہو گیا ہے آسان دیر کس بات کی آج ہی ایسپائر سپوکن انگلیش کراسز کے ساتھ جڑے آج کے ڈیجیٹل اور آدھونک دنیا میں انگلیش صرف ایک بھاشا نہیں بلکہ ضرورت ہے آپ کی گھر بیٹے نہیں ہمارے ساتھ فرینڈلی ایٹموسپیر پولی ایکس کرینٹ ٹرینرز کے مارک درشن میں پراتے دار انگلیش پوچ کر اپنا مقام حسل کریں حتیق جانکاری کے لیے کانٹیک کریں 9945877464886122775